اغزری باتی میں جاروں اغزری باتی میں جاروں ناقے دوستی جان دیکھوں میر مولا اب تو بس یہ یہی دھوستی ہے اب تو بس یہ یہی دھوستی ہے مرمتی نہ دیکھوں میر مولا اب تو بس یہ یہی دھوستی ہے میر مولا میری آنکھیں ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں بسط خلوص و محبت سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصولی و نصولی مغلا رسوله الكریم اما باعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو این اللہ ملائکہ دمونی سنمون عالی نبی یا ایہا لذین آمنون سنمون علیہ مصنم و تسلیم بے شک بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والوں تو بھی کم کم درود و سلام بھیجو اور جس انداز میں میں آپ کے درودیں پاپ پڑھاؤں اسی انداز میں میرے ساتھ مل کر پڑھیں اسالاتا والسلام علیہ ک www.slasao.com اسلاتا والسلام علیہ ک touches نبی الله وعلى آلکہ وصحابکہ نور اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے حبیبِ قبریہ صلی اللہ کی آج محفل ہے فرشتی عالمی بالا سے سنسن کر یہ کہتے ہیں فرشتی عالمی بالا سے سنسن کر یہ کہتے ہیں چلو نورِ خدا صلی اللہ کی آج محفل ہے معزز ثانیات ہم اپنا سارا وقت کس نے کسی مصروفیات میں صرف کر دیتے ہیں لیکن ہمارا سب سے قیمتی وقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارا جائے اس لیے کہ ذکرِ الٰہی زندگی ہے اور اس سے غافل رہنا موت ہے بے پناہ وزل و احسان اس رب بن ذل جلال کا کہ آج کے دن کی امورانی و عرفانی معفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہی ہے جس کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ محفل ہے جس میں انسان ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے میں تشریف لائے کرتے ہیں اور اہل محفل کو اپنے نورانی پروں سے ڈھاپ دیا کرتے ہیں جب فرشتے رب کی مارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہل مسلس کی مغفرت کا وعدہ فرما دیا کرتا ہے معلوم ہوا یہ نورانی و عرفانی محفل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کا سبب ہے اور ہمارے لئے سریعہ نجات ہے اور ہو بھی کیوں نہ کہ پاک لوگوں نے کیا ہے جشنی میلا دن نبی پاک لوگوں نے کیا ہے جشنی میلا دن نبی اور پاک روحوں کی غزہ ہے جشنی میلا دن نبی دن میں ہوگے رات میں ہر وقت ذکر انکہ کرو دن میں ہوگے رات میں ہر وقت ذکر انکہ کرو یہ بزرگوں نے لکھا ہے جشنی میلا دن نبی جیسے ہمارے بزرگانی دین کا طور طریقہ چلا آ رہا ہے جب بھی وہ کسی بزرگ کا آغاز کیا کرتے تو کلامی روگوانی سے کیا کرتے اب میں بھی اس محفل کا آغاز اس مقدس کلام کے ساتھ کرنا چاہوں گی جو لوگوں بھی ہدایت کیلئے آیا ہے جس کا پڑھنا پڑھانا عبادت ہے سننا سنانا عبادت ہے حتیٰ کہ اس کو آنگوں سے دیکھنا اور لگانا عبادت ہے اور شائع نے بھی کیا حقوب رکھا ہے اسلام کی تفسیر ہے قرآن مقدس انسان کی تقدیر ہے قرآن مقدس فیضان قرم قلب محمد بہجاری فیضان قرم قلب محمد بہجاری اللہ کی تنویر ہے قرآن مقدس اب میں اس جامعی فاطمہ نصفہ کی طالبہ محترمہ صاحبہ محترمہ اشرف النساء کو قرآن کیلئے زحمت سخن دینا چاہوں گی اور میں ان کو اس شیر کے ساتھ زحمت سخن دینا چاہوں گی پڑھے جاو قرآن ایک مخصوص لہجے میں پڑھے جاو قرآن ایک مخصوص لہجے میں سخائی ہوتی جائے قلب کی ہر ایک لہم میں محترمہ صاحبہ تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان واجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم علمتا وکیف فعل وابکا بیصحاب الفیل علم يجعل قیدہم فی تدلیل وانسل عليهم طیبا ابابیل طائمیهم بی جاوہت من سجیل فجعلهم کاسب مقول صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ سبحان اللہ وقت کیا آغاز ہو رہا تھا تلاوت قرآن سے وقت کیا آغاز ہو رہا تھا تلاوت قرآن سے اور شرابور ہو رہی تھا بالخدا کے فرمان سے یہ شرابنی صاحب فاطمہ جو انہوں سے بھی سامیت کے قلوب کو منورت مجلد فرمائی تھی اور بتا رہی تھی سہرہ میں جنگلوں میں بیابار میں پڑو سہرہ میں جنگلوں میں بیابار میں پڑو اور مینار گر پڑے تو حیدان پڑو یہ بے خبر مجھو میں تمہیں کیا بتائیں گے یہ بے خبر مجھو میں تمہیں کیا بتائیں گے کم ہو رہا تھا تلاوت قرآن میں پڑو ہمیں قرآن کے لئے رحمت سے ہم دینا چاہوں گی نازیہ فاطمہ کو کہ وہ آئے اور ہم قرآن کے لئے سامیات کے قلوب کو منورت مجلد فرمائی نازیہ فاطمہ نشید لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان وجیب سورت الفاتحہ مکیہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ اور صلحت مالک یوم الدین الحمد للہ وابل عالمین مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین احدنا السواق المستقین سواق الذين نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم والا اللہ علیم صدق اللہ العظیم آمین مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین میرے مالک یوم oud موسیقی 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 ہم کائناں کا ذرہ ذرہ رفتی لکھو شائن کر رہا ہے کہ لائے دے حمد بھی تو سنا بھی تو اے خدا لائے دے حمد بھی تو سنا بھی تو اے خدا میرا ماں بھی تو خدا بھی تو التجاہ تیرے سب بزور کریں سب کی سلطہ میں دعا بھی تو تو ہی سب سے بڑا مزیخہ تو ہی سب سے بڑا مزیخہ سب کو دے شمعہ بھی تو محضر سامیات امیر جامعہ فاطمہ نصف کی طالبہ امیر فاطمہ کو زحمت سکھ دینا چاند کی کہ ہم اور ہم ربائی طالب سے ہم سب سے سامیت امیر فاطمہ تشریف لائے محضر سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو میری طرح سے ایک ملادن نبی کی بہت بہت ہمارے گا آپ کو بھی خدا کی حمد بہت 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 رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دینے دینے میں لئے اس کیلئے میں ہم دیکھے کچھ چند اشارہ کے سماعت کے حوالے کارل ہی ملائیزہ فرمائیں اشار واہی رب ہے جس نے تجھے کو واہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمارتن قرم بنایا واہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمارتن قرم بنایا ہماری قرم بنایا تیرا ستاکتایا تجھے ہم دے خودا تجھے ہم دے خدایا تُجھے ہم دلے خدا یا تُجھے ہم دلے خدا یا تُجھے ہم دلے خدا یا تُمی حاکی میں بنایا تُمی قاسی میں عطا یا تُمی حاکی میں بنایا تُمی قاسی میں عطا یا تُمی دافع بنایا تُمی شافر خطا یا تُمی دافع بنایا تُمی شافر خطا یا تُمی شامل تُمی شامل تُمی جانا تُمی دلے خدا یا موسیقی 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 ہمارے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارا کتنا زیادہ میٹھا میٹھا ہے کہ محمد کے مانہ ہے کہ کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے کائنات میں کسی کی اتنی تعریف نہیں ہوئی جتنی میرے مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے بے اور ہو بھی کیوں نہ کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے گروب بھی دیتے ہیں اس غیب بتانے والے نہیں کرے اے ایمان والوں کبھی حلقوں گوھنو اسلام علیہ وسلم اور جس اندار ہم نے اپدروں دے پاک بڑاوز اندار کو رہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو ہی نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اب میں نات کے لیے زحمت سخن دینا چاہوں گی وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانویہ ٹھہرے اور حسینوں میں حسین ایسے کے محبوبیں خدا ٹھہرے شادیہ فاتحہ اسٹیس پہ ہو رہا ہے دمانا کا حال ہی تو ہو رہا ہے کہ میں کب سے لمحطہ دنے ہیں ہماری کوئی لہن کو بلدہ جو میں نہ دیکھوں بلدہ تو کیسے بارکوں ہماری رکیاں نہیں ممی تھی نگاہ بارا نہیں ممی تھی نگاہ بارا خدا کی رحمت اے جلوہ فرما عزب سے ان کے خدا بچائے رضا بسم کے خدا بچائے دنال باری اتاقو مرسوک سب ہی خدا کو بلدہ جو میں نہ دیکھوں بلدہ تو کیسے بارکوں ہماری رکیاں پڑے ہیں مگھ کے نگیر سیفر پڑے ہیں مگھ کے نگیر سیفر لا کوئی حمید لا کوئی آگرے بتا دعا گرے میرے بریاں گرے بچا دو آگرے میرے بریاں گرے کی طرف مشکل جب آپ نے ہے رب کی پی آگو والا جو میں نہ دیکھو والا اللہ تو کیسے باٹھوں ہم نے ہی اپنیاں تاریم اپنے قرم کا صدقہ تاریم اپنے قرم کا صدقہ تاریم بے گا گر کو نہ شرمہ مدیونی تاریم اپنے قرم کا صدقہ تاریم اپنے قرم کا صدقہ تاریم اپنے قرم کا صدقہ جو میں نہ لیکن پرسلا تو ایسے پاٹھوں اپنے رضیان ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھی شادیہ فالما جو اپنے ناتے پاک سے ہم سب یہ سامیات کے بلوک کو منور و مجلہ فرما رہی تھی اور بتا رہی تھی اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اور بتا رہی تھی اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری ہجاب میں ہے اور سب آسی کیوں شخص باری شاہی اپراری ہے تہلیت مجلی مہا تہلیت مجلی مہا ذات خلا رفتاری ہے موسیقی آگر شیر سبی شیر زمی ہے پہی شیر پای شیر پردی آگر شیر سبی شیر زمی ہے پہی شیر پای شیر پردی کیا آنی لالی کیا آنی لالی تر دکھیں ناونے کو دا خفاری ہے مجلدائی ماتی یا آسی ہو سب سے عویر آنی لالی ناونے سب سے عویر آنی لالی سب سے عویر آنی لارے گوری گوری باریống جبکا توکودا کی اپران سب سے عوام کردی سب سے عوام کردی آگر کردی باگریں باریون لڈا جبکا توکودا کی موسیقی سبحان اللہ یہ تھی صدف فاطمہ جو اپنی ناتے پاک سے ہم سبھی سامیات کے خلوک کو منور و مجلدہ فرمائے گی اب میں ناتے رسول کے لئے پھر سے زہمت سخن دینا چاہوں گی تحضیف فاطمہ کو کہ وہ آئے اپنی ناتے پاک سے ہم سبھی سامیات کے خلوک کو منور و مجلدہ فرمائے اور میں آلہ حضرت کی اس شیئر سے انہیں زہمت سخن دینا چاہوں گی صبح و تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا بہتا ہے نور کا میں گدا تو بادشاہ بڑھے پیالا ہوں کا میں گدا تو بادشاہ بڑھے پیالا ہوں کا نور گفت ہونا تیرا دے ڈال صدقہ امور کا تحضیف فاطمہ تشریف لائے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکات اللہ اللہ علیہ وبرکات اللہ اللہ علیہ وبرکات اللہ شیر بڑھے پیالا ہ diferب going شیر ب بن کے پیالا ہوں کو سع wp ڈال صدقہ ڈال صدقہ دوکارم ڈال صدقہ نور راو شیر بڑھے پیالا ہوں کا لیے ڈال صلی بڑھت میں rocہ موسیقی 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 مصطفیٰ 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 محمد ہے اور محبت خودا بھی محمد ہے محضر درمیان اسی طرح بعض شرزیں فضل اللہ ہیں اور بعض حمد ہیں جب یہ دونوں پر جاتی ہیں تو خوبی یہ لگا دیا جاتا ہے کہ ان پر خوب کوشی بناو بیدا ملے تو خوشی بناو بولان ملے تو خوشی بناو صحب ملے تو خوشی بناو کارمپار ملے تو خوشی بناو دوپ اور روشن ملے تو خوشی بناو یہ فرمانے خودا بندی ہیں وہ نعمت جو نامت اولا ہے وہ نعمت جو نامتوں کی جان ہے وہ نعمت جو سب کا ایمان ہے وہ نعمت جو بائی سے تحلیقی پائنات ہے وہ نعمت جو شاپائی پنشر ہے وہ نعمت جو رسولوں کی صندار ہے وہ نعمت جو سب کی سرخار ہے جب وہ مل جائیں تو کنا کونپ روشن ملے کسی شاہد نہیں کیا خوب ترزماری کی ہے فضل رفع اولا اللہ آلے کیا چاہیے اور کیا چاہیے مستفہ اور کیا چاہیے دامنے مستفہ جن کے ہاتھوں پہنوں دامنے مستفہ جن کے ہاتھوں پہنوں موضوع سے چکمہ پہنے کیا چاہیے موضوع سامیان اپنے پاس میرا یہ موشن ہے کہ اللہ تبارک وطالہ کا سب سے بڑا فرزن کیا ہے محضر سامیان دوچھے چاہیے تنکہ قرآن پاک میں پیارے امتاک میں آنکھا جیسا وہاں رسل آ رہا ہے یا ایوہا نبیو انہا صلی اللہ وشاہدہم بشرف نذیرہ وداعین اللہ بزمات مولیرہ اممون ہمیں آقو بناتا الوزا شاہد بشرف نذیر اللہ کی ترسے واللہ کی بزرگانے پالا سبا جب تنیب بنایا آقو دماغ شاہدہم بشرف نذیرہ اللہ تبارک وطالہ کا سب سے بڑا فضل حضور صلی اللہ ورکی بزرگانے پالے وبشرف المؤمنین یقینہ کمیت کم لہاؤں من اللہ بزرگان کبھی ہوا ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ ورکی بزرگانے پالا اللہ تبارک وطالہ کا حضور اللہ کبھی ہے وضل سامیاد یہ جو یہ فرمانے کودا بندی ہے وما عباس اللہ کا الراحمت اللہ علمین اے محبوض ہم نے آپ کو تمام جہان کیلئے احمد پر آگر پیدا سمزل سامیاد یہ حضرت ہے حضور صلی اللہ ورکی بزرگانے پالا مجھے جزا کی مدینے کی قلیوں میں منجار کی لجویں حضور کی شاکر دا بتائے اگر لکھا کرنا طلق البدر علینا من سنیات الوزار و جب الشکر علینا بعد علی اللہ دائی یا نبی صلاح علی کا یا رسول صلاح علی کا یا حقیق صلاح علی کا صلاوات اللہ علی کا معجز سامیات اینجل کا یہ بھی فرمانے خودودی ہے تو اگر آپ دیمیان بطی مہم بھی کا فحادی کہ اپنے در دیمیان بطیقوں پر خوب کو چرچا کرو معجز سامیات توجہ چاہو گی دیکھیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے بے شماد نیمت ہے اس سے بہتر نیمت ہے اگر ہم پوری خلطگی ان نیمتوں کا شکر دا کریں تو ان نیمتوں کا شکر دا نہیں کرسکتے معجز سامیات ہم ان نیمتوں سے حلقہ فائدہ قاصل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ریمت ہے جن کی قدموں کے ساتھ کے ہمیں اسلام ملا جن کی قدموں کے ساتھ کے ہمیں مسلمان نام ملا جن کی قدموں کے ساتھ کے ہمیں ایمان ملا جن کی قدموں کے ساتھ کے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی توحیم کی معافت ملی جن کی قدموں کے ساتھ کے ہمیں حقیقت کے دوہر ملے جب وہ مل جائے تو کیوں نہ اوچھ اسی رکھا صورت کریں جو چلچہ کریں اسی شاید یا خود ترجمالی کی ہے ذکر نعمت کرو یہ ہے حکم خدا سب سے خانہ ہے نعمت میری مصطفیٰ پھر مناو خوشی سے سبی جھوکر پھر مناو خوشی سے سبی جھوکر اپیالا جشنی لگا مخصص سامیان بخاری شریف کی این حدیث پاک ہے یہ صحابہ اِنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ بھی اینکی دن موزا کیوں رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنایا اے صحابہ میں فیر کے دن موزا اس بھی لگتا ہوں کیونکہ فیر کے دن میں یہ پیادائش ہوئی تھی کیونکہ فیر کے دن میری قلادت ہوئی تھی اس لیے میں فیر کا روزہ کرتا ہوں محمدز سامیان اس حدیث پاک سے ہی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے قلادی مصطفیٰ منائے کرتے تھے تو ہم کسنا حضورتی قلادی مصطفیٰ منائے کسی شاید نے کیا خوب ترجمالی کی ہے تیرا خوابہ میں تیرے دیت قامہ یا رسول اللہ تیرا خوابہ میں تیرے دیت قامہ یا رسول اللہ تیرا میلاج میں تینا مناؤا یا رسول اللہ موضوع آنیا صحابہ اکرام جب ہمتہ ہوگا پیٹھے تو حضور کے مطالب کی باتیں کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تجویوں میں تشریف کھاتے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں اے صحابہ تم یا وادے کر رہیتے صحابہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ حضرت عارض علیہ وسلم صفی اللہ حضرت روہ علیہ وسلم حجیب اللہ حضرت عبرہیم علیہ وسلم خلیف اللہ حضرت دعوہ علیہ وسلم خلیف اللہ حضرت عبوسیٰ علیہ وسلم خلیف اللہ علیہ اگر عابی مسلمہ علیہ اگر علیہ اگر علیہ اگر علیہ علیہ اگر اور سنو میں حبیت رضا ہوں محضرت سامیاد دیکھیں کسی شاید کیا خورت ترجمانی کی میں وہ نبیوں میں تبھی ایسے کی امام الانبی اتھارے وہ نبیوں میں تبھی ایسے کی امام الانبی اتھارے خصیبوں میں نصیح سے امام الانبی اتھارے محضرت سامیاد حضرت شاید کی امام الانبی اتھارے یہ اشارت حرماتی ہے ایسے کی امام الانبی اتھارے کہ ایک محضرت سامیاد وہاں رات پر حضور کی مات بھانی ہوتی لہی کیا ہوتا ہے اچانک دور کی اچانک تحبیل کو دور کی چھاڑت گر دیتی لائے اُس پر حضور کے بعد شعوری ہوتی ہے وہ آسل سامیاد پھر کیا ہوتا ہے تمام دور کی زمان پر حضور پاک جاری ہو جاتا ہے ایک محضرت سامیاد یہ من عمادو رہی ہیں آپ کے س jackets آپ کے رہی ہیں آمی ہی م잖아요 شاید کی ملاخت بہ جنگا سلام علی و Quellam ices اید ملاد بنائی چاری ہے اید ملاد بنائی چاری ہے نبی کی شاک دکھائی چاری ہے نبی کی ہے ملادت خدای پاک عاق عاق نبی کی ہے ملادت خدای پاک عاق عاق موسیقی 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 حمد و سلام تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے لفظ کل فرما کر ایک آن میں تمام دنیا کو پیدا فرما دیا اور درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہو جن کے بارگائی ناز کے ذرے ذرے کو بھیک ملا منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکرا نہ ملا ہو اور کسی شاہ نے کیا خون کہا ہے یہ نازیہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ نازیہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر تکر تمہاری نہیں ہوتے اب ملتی نہ اگر بھی ایک حضور آپ کے در سے ملتی نہ اگر بھی ایک حضور آپ کے در سے اس شان میں منگتا کی گزاری نہیں ہوتے اب آئیے ذکرِ خدا بھی چاہیے ذکرِ نبی کے بعد ذکرِ خدا جو کرتے ہیں ذکرِ نبی کے بعد ذکرِ نبی جو کرتے ہیں ذکرِ خدا کے بعد محشر میں وہ رہے گا میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے آرزوں کے ناتی نبی عمر بھر پروں ہے آرزوں کے ناتی نبی عمر بھر پروں تاکہ ہمارا حشر ہو احمد رضا کے ساتھ دنیا کا یہ دستور چلا آ رہا ہے جہاں ذکرِ خدا ہے ساتھ میں ذکرِ مصطفیٰ بھی ہے آپ کلمے میں دیکھیں کہ ذکرِ خدا کے ساتھ ذکرِ مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے آپ لماز میں دیکھیں ذکرِ خدا کے ساتھ ذکرِ مصطفیٰ کا ذکر ہے آپ زمین پر دیکھیں ذکرِ خدا کے ساتھ ذکرِ مصطفیٰ کا ذکر ہے آسمان پر دیکھیں ذکرِ خدا کے ساتھ ذکرِ مصطفیٰ کا ذکر ہے آپ فرشتوں کے زبانوں پر دیکھیں ذکرِ خدا کے ساتھ ذکرِ مصطفیٰ کا ذکر ہے تو میں خطابت کے لئے زہمت سخن دینا چاہوں گی عزیزہ فردوس فاطمہ صاحبہ کو کہ وہ آئے اپنے خطابت سے ہم سبھی سامیات کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے اور میں اس شہر کے ساتھ زہمت سخن دینا چاہوں گی وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطھا تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گی کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گی کہ ہو مالک کے حبیب یعنی میں حبوب محبمے نہیں میرا تیرا اور میں چل 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 کام کردانے عبیب Well thirty جل چل 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 دن بیج میں چل چل دی me موسیقی 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 میارے موپنے پر حل سان کرنا اس کا عشان star prejudا یعنی ان کا پہر رسول ہیدا اللہ وزید رحمہ 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 mày ذیب said ہمیں ممروز کر دیا جو ایمان رکھتا ہے وہ یہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مجھے ہیں وہ خاندروں ناظر اور آقای کریم ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمچے کریم ہیں یہ ممپل ہے سرکار کے آنے کی ممپل یہ ممپل ہے سرکار کے آنے کی ممپل یہ ممپل ہے سرکار کے آنے کی ممپل موسیقی 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 مرحبوثی Quem C O O O Ce موسیقی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا بلے زیبہ کہوں تجھے اور اللہ ری تیرے جسم منور کتابشے اللہ ری تیرے جسم منور کتابشے اے جانے جامے جانے تجلہ کہوں تجھے عزیزہ کلناس فاطمہ صاحبہ تشریف نہ دے موسیقی 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 اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ بطاعد ایک مصطباح بطاعد ایک مستحہ میرے عرصہ بجدہ مکن بطاعد ایک موسیقی موسیقی موت کیا زندگی کی بھی پر ہو نہیں موت کیا زندگی کی بھی پر ہو نہیں ماشید صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 کیوں تھی مجھے میں دیکھیں دیکھیں کبھی ججم کی تھی مجھے میں تم میں آتی تم میں آتی شادہ ہو تیران عزیزی میں کچھ کرنا لیا سوپا لیا خطابت کے لئے میں زحمت سخن دینا چاہوں گی ارم فاطمہ کو کہ وہ آئے اپنے خطابت سے ہم سبھی سامیات کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے اور اس شیر کے ساتھ زحمتہ سخن دینا چاہوں گی دوزک میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزک میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا اور جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک عمتی بخشہ نہ جائے گا تمہیں عزیزہ عرم فاطمہ صاحبہ کو دعوتی سوزن دینا چاہوں گی کہ وہاں اپنے خطابت سے ہم سبھی سامیات کے دلوں کو منور مجلنہ فرمائے کہ وہاں اپنے خطابت سے ہمارا نہ جائے گا کہ وہاں اپنے خطابت سے ہمارا نہ جائے گا کہ وہاں اپنے خطابت سے ہمارا نہ جائے گا کہ وہاں اپنے خطابت سے ہمارا نہ جائے گا سبحان اللہ فرمائیہ کیا ہے سبحان اللہ فرمائیہ موسیقی 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 ہمارے اکرام کے لئے تمام آسمانوں اور جنت کو آراز کر دیا گئے ہمارے اکرام کے لئے تمام آسمانوں اور جنت کو آراز کر دیا گئے اور دلوائے سے ملتے ہیں میری امت اپنے گناہوں کا پاڑی گوک سر پر لیے اس نادر کو شرا سے کیسے ہو جائے گی میری امت کی بخش و رجان کے معاملے میں جب دل مجھے کوئی خشکہ بھی نہیں سنائے جا دی اس گناہوں کو سوال گئی ہوگا ملکو صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ناکھا اخیرہ کالا کو باریاں کیا اخیرہ کالا کو باریاں کیا اے جبرایل ملکو صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کو بے والے مسردوں سنا دو کہ اسے اپنے کیسے نہ کریں کہ ہمیں ماننے والا ملام ملصرہ سے اس طرح دل رکھائیں گے اس لئے تعالیٰ نے اس نے فرمایا ہے کہ پولیسے اٹھار راہ کو بھی سب تو خبر نہ ہو اور چیلی دل پر بھی سب تو خبر نہ ہو ملکو صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم میرا ایسلام حقا میں صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے قریبے خاص ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے احمد حبوب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم انشاء کے قرآن کہ اے محبوب ہم نے آپ کو وقی ورزی سے لباس محبوب راہ دا فرمایا اے محبوب بتاہئے آپ کی ورزی کہیں ہم آپ کو آپ کی ورزی کے لطاقے کا طرف فرمائیں گے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقاں ہمارے پیارے آقاں مکی ورزی مصطفی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی اسوالے کون بللہ ہی وطولکون علیہ یمی اے اللہ تعالیٰ وطاللہ میرے سکنے جید امتی ہیں انہیں تمہیں دے دے اور میری امت اس میں کو نگاری اور میرے ہوا میں دے دے اس نے کہاں اس نے کہاں شاہد ہے کہ کہ بھوٹا 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 وہ موال سامران آپ کو معلوم کہ آپ کو معلوم کہ بتائیے کیا آپ کو معلوم ہے کہ کوئی سرائر کی حقیقت کیا ہے چلیئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کوئی سرائر بارس سے زیادہ باری تلوان سے زیادہ تیز اور پانسو برس کرانتا ہے اس کے نیچے جہنم ہے اور اللہ تعالیٰ پرشاہت فرماتا ہے کہ ہر ایک کو اس سے بزرنا ہے کہ صدیہ ایتے کریمہ نازم ہوئی تو کمخار امت میں قرار ہو گئے اور اس قدر روئے اس قدر روئے کہ آمار ہمارا قطر ہو گیا مدینہ بنوبر کی قریب ایک بہار ہے جس کا نام چکے گلا ہے آسان اللہ تعالیٰ اور آسان اللہ تعالیٰ اسے کی ایک بار کی تشریف لے گئے اور سرسلسلے دلت کر زاروں پتہ دو رہی ہیں اور امت کی بکشش کے دور پر مارنی ہیں مدینہ بنوبر میں کو حرام بچ گیا صحابہ اکرام بیجھے کو پلیشان ہے کہ ہمارے مشکے کو مہربان آقا ہمارے رحم و قریب آقا تہا تشریف لے گئے ایسا لگتا تھا کہ مدینہ بنیبہ میں انگیرہ سچا دیا ہو وہ صحابہ جب محضور صلی اللہ تعالیٰ و علیہ وسلم کو دے کے دگر چر نہیں آنا وہ صحابہ جب محضور صلی اللہ تعالیٰ و علیہ وسلم کی زیارت کے دگر رہ نہیں سکتے وہ صحابہ بیجھے مدین پر آگے کہ آخر ہمارے بیارے آبا آخر ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ و علیہ وسلم تہا تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ موتر جائے میری بات و معلی محیم البلاد السلام علیکم و علیہ وسلم عزیز الرخصر فاطمہ صاحبہ تشریف لے گئے آئیے سب سے پہلے ہمارا آقائی نامدار مدینہ کی تاجلات دونوں عالم کی مالی و مختار قمتے سلام آرام برمالی آقا علی وحی آقا جن رو بے کس نہ دیکھا تو بس نہیں دیا بے بسوں نے دیکھا تو بس نہیں دیا بے سہاروں نے دیکھا تو سہرائی نے دیا آئیے ان کی بات ہے جس حالت میں جون جون کر لگوں کو جون جون کر دلو دفا کر دسانے کے شئرے پڑھے گاوز اپنان اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے حضور اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سربل قمو کے مالک و معلہ قمو کچھے سربل قمو کے مالک و معلہ قمو کچھے پاکے خلیل کا برش برگا کمو کچھے لیکن رضا نعمت میں سبحانی اس سے کرتے گا لیکن رضا نعمت میں سبحانی اس سے کرتے گا خالد قبر دخل کیا آبا فہنگ موضوع سامیان اللہ تعالیٰ اشار کرناتا ہے وَسْقُرُوا نعمت اللہ علیہ کو اور یاد کرو اللہ کا حسان اپنے اوپر ان آیتوں قیابہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرنا ان کا کوئی دھوپوز چرچہ کرنا اللہ تعالیٰ نے خوشی اور رزاق سبھیا ہے اور اللہ تعالیٰ نعمت العلمہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسل رس پیدا ہوئے ادھر خوشی بنانا قید بنانا اس آیت قیابہ من امل ہوا کہ اللہ تعالیٰ اشارت برناتا ہے وَسْقِرْهُم بِأَيَّا مِلَا اور اللہ کے دن کیا گیا اے ایمان والوں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کی کہ تمام دل ورات کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے بے شک تمام دل ورات کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اور تمام دل ورات اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں پھر وہ کون صدید ہیں جس کو خاص طور پر یاد کرنے اور یاد دلانے کا حکمہ برمایا ہے سوکر صدید نام فرماتے ہیں کہ ایجا میں اللہ سے بہت مراد ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انعام و انعام سے نوازہ ہے اہل ایمان والے جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا احمد اچھنا بات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے اور خاص نعمد ہے باقی کا ماں کا عمد یہی قصد کہے ربوں نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا جب یہ بات ایمانی بجلہ سنتے ہیں بلی لیتے سب سے کبھارتے ہیں وجو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وجو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے معزن سامیان انہا تبا تالا ارشاد رماتا ہے لَقَدْ بَسِ اللَّهُ مُعِلَدْ مُنِیتَ اِلْبَعَتَ قِيْ مُحَصُولَ اور بے شک اللہ کا بڑا احسان ہو موسیق مولو پر کہ اول میں انہی پہ سیفنسو کو پھیجا ہے اللہ تبا تالا نے ہمیں نا کا عجان اور اینہ پر ایسلام سے نباسا ہے زمین کو ہمارے لیجونہ آسمان کو ہمارے لیجونہ آسمان سے بائدہ دے اولیت کو نازل کیا ہے تاکہ وہ بیتے ہم تلہ تلہ کے میو جان کو حصول کر سکے انہا تبا تالا نے ہمارے لیے چاند سودت ستارے یبانات جوانات کو بیادہ کیا ہے اللہ تبا تالا نے کس بدل ہمارے لیجونہ احسان کیا اگر کو شما کرنا چاہے تو ہمارے لیجونہ کر سکے گا کیونکہ اللہ تبا تالا خود ارشاء فرماتا ہے وَقِنْ تَعْوَتُوا نَعْمَدَ اللَّهِ اِلَّا تُخْسُحَا اور اگر تم اللہ تبا 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 تو ہمارے لیجونہ کر سکے گا مہینے گزر جائیں گے تام گزر جائیں گے جہاں تک کی تمہاری پوری عمر گزر جائیں گے مگر تم اللہ تعالیٰ کی نعضوں سے اُشمار نہ کر سکھو گے یہ اُزر احمان ورحب کا احسان ہے اُس نے ہمیں احسان بنایا کھر مسلمان کیا اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اُس نے ہمیں اپنے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا اب میری تو یہی پائش ہے غلام مصطفى بنگل میں بچاہوں بدینے میں غلام مصطفى بنگل میں بچاہوں بدینے میں اور محمد نام رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں معزی سامیان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بشمار نعود سے نبازان مگر کسی نعود کے عطا کرنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ اے بندے یہ دشور احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لئے آس سننے کے لئے کار بولنے کے لئے زباد تو کرنے کی ہاتھ چلنے کے لئے پیس اور سوچنے سمجھنے کے لئے عقل دی ہے وقت کبھی یہ نہیں فرمایا اے بندے میں نے تمہیں دیکھنے کے لئے آق دی ہے یہ میرا احسان ہے کبھی یہ نہیں فرمایا اے بندے میں نے تمہیں سوچنے سمجھنے کے لئے عقل دی ہے یہ میرا احسان ہے کبھی یہ نہیں فرمایا اے بندے میں نے تمہیں بولنے کے لئے زباد دی ہے یہ میرا احسان ہے اے میرے کیا جنب مقدش حزار ہو غور کرو غور کرو تو مقام ہے لیکن جب باری آئی آمین اکھلال کی جب باری آئی امیلہ کی جبان کی طالب کی جب باری ایک قبول بحقوظ 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 صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ تعالیٰ میں ہم بندوں پر اپنے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول دیا تو اللہ تعالیٰ اشان روا تاہی لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُفْدِدَ عَلْبَىٰ نَبِيهِ وَرَسُولَهِ کہ بے شک اللہ کا برا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ اون میں انہوں میں احسان رسول و احجان سبحانہ اللہ و حانہ اللہ مرشان بہتر سامیان انہا تبا و تعالی نے ہماری پیارے رسل اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانی لبی بنا کر دینا لیکن احسانی مومینوں پر چونکہ اللہ تعالی اشان پر ماتا ہے میں نے اپنے پیارے رسل اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانی لبی بنا کر دے گا لیکن کون وہ خاص مومینوں کی لئے ہے کیونکہ اللہ تعالی اشان پر ماتا ہے کہ میں نے مومینوں پر احسان کیا اے مومینوں آپ بھی مومین ہیں اللہ تعالی اللہ اسے فرماتا ہے اے مومینوں میں نے تم پر احسان کیا ہے اس بات کی ہم رسولہ کہ تم ہم بس احسان پر بھی جاؤ مہارا سامیان کہ کس بات سے صحبت اور صحبت ہو جاتا ہے کہ جو مومین ہوتے ہیں وہ یہ امام لگتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہیں وہ حاصل و ناظر ہے اور ہماری جانتوں سے زیادہ قدیر ہیں اس لئے کیسے شاید یہ آقا پرمایا ہے یہ محفل ہے آقا کی آنے کے محفل ہے یہ محفل ہے آقا کی آنے کے محفل ہے یہ محفل ہے قسم بنانے کے محفل ہے اب وہ بیان لگو کہ تم مدینہ سے دور ہو مگر مدینہ والا تم سے دور نہیں اس لئے امام احمد مدینہ کو فرماتے ہیں وہ شاید بکے قدری ہیں نسبتیں وہ شاید بکے قدری ہیں نسبتیں وہ قدر کے سب سے قدیر ہیں اور کوئی کہتو یاسو امید سے کوئی کہتو یاسو امید سے وہ کہیں نہیں کو کہاں نہیں مہتر سامیان کون ایک چانتا ہے حضرت بلال ایک دنام ایک تارے ہوشے بلاو نہ کوئی عزت نہ کوئی باقات نہ کوئی تعزید لیکن جب یہی حضرت بلال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانکہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے چوبار سے چپڑ گیاتے ہیں تو ان کی قسمت اس طرح بدل جاتی ہے اس طرح بدل جاتی ہے جب حضرت بلال مجھلی کی پلیس سے بسند سے تو وہ جندر کی صحابہ جتے ہیں آقوں میں دورے بسانت کے ساتھ دورے بصیرت بھی تھا جب حضرت بلال کو وہ دورے صحابہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال سنتیوں بکارتے ہیں کہ پتر اچھا ہے لیکن پر حلال اچھا ہے پتر اچھا ہے لیکن پر حلال اچھا ہے اور چشمہ پیدا ہوتے دوروں سے بلال اچھا ہے اچھا ہے ملتوں سے بلال اچھا ہے ایسی ملتوں نے پاکی مسائل پشکر فالعبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں موعدہ سامیان حضرت سانتہ بن عمی حزیف یہ دورے صحابہ اتنے اقادت دوسار اور مقبول سلائے تھے کہ لوگ انہیں پیاسے مسجد کے قبودت تھے کیا کہتے تھے مسجد کے قبودت لیکن جب یہی صحابہ زکاة دے زمانہ کر دیا جب حسوس صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور گئے رگر چوکھر سے چھوکلا دیئے میرے پیانے میں مقدش شہسانی ہو بار کرو بار کرنے کا مقاب ہے جب حسوس صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور گئے رگر چوکھر سے چھوکلا دیئے تو ان کی قسمت اس طرح پیبر گئی اس طرح پیبر گئی کہ انہاں کی طولت ربات ہو گئی سعالبہ بن عبی حاتیم خمجل و صلیل و خور ہو دیتے کوئی ان کی طرح پیبر کرتا تھا اور کوئی ان کو خدا کی ازادت تھا ملکہ بن مقدش شہسانی ہو سعالبہ بن عبی حاتیم سرپتک پتک کی مر گئے تو کوئی ان کی پیشانی سے زلط کو اور سمائی بتاپ نہیں گیا اور وہ دنیا کا رسبات اور دنیا اور آخر کا رسبات ہو گیا اللہ وقت سچ کہاں کسی آرکھ نے کہ خدا کا کہہ لے ان کی نکہ کفرنا خدا کا کہہ لے ان کی نکہ کفرنا گلا جو ان کی نسور سے سمجھتے ہیں اور ان دول واقعہ سے دیمالو ہوا کہ اللہ وزو صل اللہ علیہ وسلم ان سے محبت اور ان سے بغاوی نہیں بلکہ ان سے محبت ان کی سرداری دنیا اور آخرت میں ازادت و سرداری ہے اس لیے ڈاکٹر اینا نے کہاں وہ برمایا ہے میں جب مقدش شہزاں دیوں آپ نے دعایت دعایت دعا کے ساتھ پتر پرنا چاہتی ہوں اتر جائے آپ کی طرف میری بات غوما علیتہ ازاد بلا اسلام علیم ورحم علیہ وبری باروی کا چاند آیا باروی کا چاند آیا آمد مجتبہ مرحبا مرحبا آمد مجتبہ مرحبا مرحبا آمد مجتبہ مرحبا مرحبا آمد مجتبہ مرحبا مرحبا باروی کا چاند آیا باروی کا چاند آیا بچہ بچہ موسکر آیا بچہ بچہ موسکر آیا بچہ بچہ موسکر آیا باری بی کا چاند آیا باری بی کا چاند آیا جھنے لگاؤں جھنے لگاؤں گھر کو سجاؤ کر کے چلا گا خوشیاں مناؤں شمو بارڈی کا چاند آیا بارڈی کا چاند شاد منی کے طرح نگونجتے ہیں دہر میں شاد منی کے طرح نگونجتے ہیں دہر میں خوشیاں کا تو پال آیا بارڈی کا چاند آیا بارڈی کا چاند آیا بارڈی کا چاند بارڈی کا چاند آیا بارڈی کا چاند جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ کر کے چلا گا کر کے چلا گا خوشیاں مناؤں شمو بارڈی کا چاند آیا بارڈی کا چاند بارڈی کا چاند بارڈی کا چاند جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ کر کے چلا گا کر کے چلا گا خوشیاں مناؤں شمو بارڈی کا چاند آیا بارڈی کا چاند بارڈی کا چاند آیا بارڈی کا چاند کھل اٹھ کر لیا محبت کی گلوں میں ہے نکھار کھل اٹھ کر لیا محبت کی گلوں میں ہے نکھار بارڈی کا چاند بارڈی کا چاند آیا بارڈی کا چاند آیا بارڈی کا چاند آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا بارڈی کا چاند آیا بارڈی کا چاند بارڈی کا چاند آیا بارڈی کا چاند جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ کر کے چراغا خوشیا میں نہ اوچھوں باری بھی کا چاند آیا باری بھی کا چاند ہم میں ان کے بعد پھر سے نادے پاک کے لئے زحمد سمہ دینا چاہوں گی عدیبہ فاطمہ اور حکول کے حمیمہ کیونکہ وہ آئے اپنے نادے پاک سے ہم سبھی سامیان کے دلوں کو مناتے ہیں مرحبا مرحبا محمد آگئی مرحبا مرحبا محمد آگئی مرحبا مرحبا یا مصطفی میں صدقے جاؤں خالی جاؤں محمد آگئی میں صدقے جاؤں خالی جاؤں محمد آگئی نور بالا آرامنا بی بی کے گھر میں آیا ہے نور بالا آرامنا بی بی کے گھر میں آیا ہے پیارے کو برمایا ہے پیارے کو برمایا ہے سلکارے کے ذیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں پھر کو سجا رہے ہیں نالا لگا رہے ہیں مصد کے جاؤں آری جاؤں محمد یادے مصد کے جاؤں آری جاؤں محمد یادے اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف بھی مورے اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف بھی نور ہے آگے لوگوں نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نالا لگا رہے ہیں مصد کے جاؤں آری جاؤں محمد یادے مصد کے جاؤں آری جاؤں محمد یادے نور والے کے رکھے روشن کی بھی کیا بات ہے آگے لوگوں نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں مصد کے جاؤں آری جاؤں محمد یادے مصد کے جاؤں آری جاؤں محمد یادے چار سو پہلی ہوئی تھی کفر کی تاری کیا چار سو پہلی ہوئی تھی کفر کی تاری کیا تم نے آگے لوگ سے سنسار کو چمکایا ہے سنسار کو چمکایا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں مصد کے جاؤں آری جاؤں محمد یادے مصد کے جاؤں آری جاؤں محمد یادے آپ میں اس کے بعد پھر سے نعجب پاک میں دعوتی سحمم دینا جاؤں گے جیفال فاطمہ اور ان کے حمل میں کیوا ہے اپنی نعجب پاک سے انسانیات کی رنگان اگلو میں جلدہ فرمائے ہیں مرحبا 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 وہ نور والا آ گیا زبو تہبا میں ہوئی بٹ تائے بڑا نور کا نور کا زبو تہبا میں ہوئی بٹ تائے بڑا نور کا نور کا زبو تہبا میں ہوئی بٹ تائے بڑا نور کا سکلین نور کا آیا ہے تارا نور کا مرحبا 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 وہ نور والا آ گیا مرحبا وہ نور والا آ گیا زبو تہبا میں ہوئی بٹ تائے بڑا نور کا زبو تہبا میں ہوئی بٹ تائے بڑا نور کا مرحبا 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 وہ نور والا آ گیا مرحبا وہ نور والا آ گیا مرحبا 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 میں گدا تو بادشاہ بردے پیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پیالا نور کا دل 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 رہاں تل دل دل صدقہ نور کا مرحبا وہ نور والا آ گیا مرحبا وہ نور والا آ گیا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا مرحبا و نور والا آ گیا مرحبا و نور والا آ گیا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے عربی خدامت کیلئے دعوت سخن لینا چھاؤں گی مہترمہ منتشاہ فاطمہ کو جو آئے اور اپنے عربی خدامت سے ہم سوی سامیات کی دلوں کو منورو مجلہ مرمائے ان کو میں اس شیر صداوات سکن لینا چاہوں گی پیاسی رہو کی ساکھیے کاؤسر کو چھوڑ کر پیاسی رہو کی ساکھیے کاؤسر کو چھوڑ کر بی جاہو جاہے ساتھ سمندر نی چھوڑ کر اور کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے اپدگوں سے جوڑ کر آگے ایک عمر مہمتشاہ فاطمہ شریف لائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ والبالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانما بنعمت واب بکا فهد صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی الامین المکین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ وبرکاتہ اللہ حمدللہ بأن الاهتفال بذكر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من أفضل العمال وأعظم الكربات لأنها تعبیر عن الفرح والحب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم أسل من أصول الإيمان كما أشار إليه حبيبنا طبيبنا روحنا محمدن المستفاد صلی اللہ علیہ وسلم فی حديثی فی حديثی قائلن لَنْ يُؤْمِنُ عَهَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَهَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلِدِهِ فَالنَّازِ أَجْمَعِينَ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاري قال الإمام ابن حجر والسیوت رحمهم الله إِنَّ اللَّهَ أَجْبَ عَلَيْنَ مَحَبَّةَ نَبِيِّهِ علیہ السلام بعد محبته جل وعلا وذلك يوجب علينا تعظيم كل ما يتعلق بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن ذلك تعظيم اليوم مولده باحتفال به بما يجیزه الشرع الكريم لذلك تم جماهر العلماء سلفاً وغلفاً بمولدی بإحیاء ليلة المولد بشتان وعیل قربات من اطحام اطحام وطلاوة القرآن والعذقار وإنشاد الأشعر والمدائه وبيان سبات ومناقب الشق الخلق والمرسلين فهو النبی الهادي فهو النبی الهادي للأمه الذي جاء برسالة الإسلام السمحة في اليوم الاثنین الموافق للثاني عشر من ربيع الاول من عام الفیل يمه التخلق والجهل والظلم كما أوقف الهرب وتناهر والتدابر والتدابر الذي كان باقياً بين العرب وعلف بين قلوبهم تلك نعمة عظماء من المعروف أن النبج صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب فقد انتقل أبوه الكريم إلى جبار رحمة ربه وهو في بطن أمه ووالده هو عبدالله بن عبد المتلب من بن حاشم حيث يعود نسبه صلى الله عليه وسلم إلى قبلة القرآش أنما أمه فهي آمنة آمنة بنت بهب وهي من بني الزهوح والتي يعود فيها أيضاً إلى قبلة القرآش أيها الحفل الكريم لو قال أهد ما هي الفائدة بالاهتفال بمولده صلى الله عليه وسلم أجيبه بأن الاهتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تذكير بأخلاقه النبي صلى الله عليه وسلم وترقيم الناس في الإلتزام بالتعليم الإسلام وحفظهم على الفرايز وعلى العذاب الشرعية وحفظهم على إقامة الشعائر الإسلام وحفظهم على الأخلاقيات التي أبتعدت الأمة عنها في أسرنا على حاضر وكثرت فيها الآفات السلوكية مثلاً على حسد والغيرة والكذب والغيبة والنميمة كم من مسلمي يتوك إلى الله ويتعاهد بأنه لا يعوده إلى الظلم الذي يبعده عن ربي ورسوله وهذا هو المتلوب أيها العقل الكريم آخر أقول دينا نعوز السنة النبوية والتعليم الإسلامية التي جاء بها حبيبنا بقرة عائلنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أردنا القوز في الدنيا بالآخرة وأقول قول هذه أستغفر الله وذكرنا بالدعاء للخفلس وما علینا إلا البلاغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا اللقاء اب ان کے بعد من مبارا سے حقی تقریب دیئے دعوت سمتنا جاتی سيدا رافعہ دو جغائے اور اپنی حقی تقریب سامجبی سامجب انتلوكم نورو مجلح مربائے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ رب العالمین ایوها الحفل الكریم ساعده جزاهم الله احسن الجزا حمد حریم وعنایتن کبیغا و لا يكون الإنسان و لا يكون الإنسان طریبا من الله و محبوبا إليه إلا إذا کال يحتموا بها و يجدنبوا من الادران الرجاسط باطنا من الشرك والكبر والعجب والغرور کما یحتمون بالتوظیم والدهن و مهمت و مشربون من الاوساء و عبامل التلوث و قدلها لإسلام و انتبابل والتباغن و انتبابل و انتبابل و انتبابل والطلوث والاماکن والذين دلوثم ایلئی الناس من الاستواخته مثل وران و انتباه ردی و انتباه ردی و انتباه دوران والنظام باورا للمیا وطاولیتی سلالی القماما والمخلفات لئن لا لئن لا ينتشرا الربا اخل کلیها ولا تغیف علیها لحشرات فتقون وسیلتا لنقل جرابه الى الغزا وغیرها بامره بما قدل اذا عنی طریق من الحجر واشوالی ونجاستی وکما اشانا طبیه صلی اللہ علیه وسلم قائلا بينما وجول يمشی بطریقه وجداروسنا شرکین علی طریق واخره ای ابر علیه وشکر الله وغفر الله دباره المسلم او کما قال نبیه صلی اللہ علیه وسلم وفی الحديث الاخر ما تدل الالا عنی طریق صديقه فيک صديقه فيک في هذا الحديث وفي كلام عنی تمام الاسلام بالنظافه بانا هذا الحديث المذكور ينادی باعلی سوره بانا من جزئی الیمان فی الشریعت الغررہ نادفاق صلی اللہ علیه وسلم باعلی سوره بانا من جزئی الیمان محمد بازیحر کاملی حقیقی شان عزت کا نظریہ تاہے اس قسرت میں کچھ انداز وحدت کا نظریہ تاہے اس قسرت میں کچھ انداز وحدت کا غدا بھی منتصر ہے پلد میں نیکیوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے شخی کے گھر زیابت کا خدا دن خیر سے لائے شخی کے گھر زیابت کا اتھر اومت کی حسرت پر اتھر خوا لکی کی رحمت پر اتھر اومت کی حسرت پر اتھر خوا لکی کی رحمت پر نیرانہ توری ہوگا گئے دش چشم شفاعت کا نیرانہ توری ہوگا گئے دش چشم شفاعت کا اے الہی منتصر ہوں وہ خدا میں ناز فرمائے اے الہی منتصر ہوں وہ خدا میں ناز فرمائے اے الہی منتصر ہوں وہ خدا میں ناز فرمائے بچھارا کھائے فرشا کو نکم خواب بسارت کا بچھارا کھائے فرشا کو نکم خواب بسارت کا رضائے خس کا جوشے بہرے سیاں سے نہ گھبرانا رضائے خس کا جوشے بہرے سیاں سے نہ گھبرانا کبھی تو ہاتھ آ جائے گدا من ان کی رحمت کا کبھی تو ہاتھ آ جائے گدا اے حق کی شاد عزت کا نظر آمتا ہے اسی کسی رتی میں کچھ انداز بہت دیگا اے حق کی شاد عزت کا نظر آمتا ہے اللہ اللہ حافظ صلی اللہ حافظ صلی اللہ حافظ موسیقی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے برستان نہیں دیکھے کر اپنے رحمت برستان نہیں دیکھے کر اپنے رحمت برستان نہیں دیکھے کر اپنے والے 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 چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ڈلے گا آئے دل بھی چانے ڈلے گا آئے دل بھی چانے برستان نہیں دیکھے کر اپنے والے اللہ علیہ وسلم 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 ثمی سلامیممہ ۗ مجھے پیشتر ملاز تالی مجھے کبھی مجھے 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 جو مجھے موسیقی 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 آپ تب کو ہمارے طرف سے جس کی قلال نبی کی بہت بہت باروں پر آئیے امام علیہ حضرت عزیب البرکش کی باتوں پر نادی پاک پڑھنے سے پہلے جو شریفن ازتنا رو پیش کرے اور مڑی ہمارے سارے یا رسول اللہ صل علی یا عبیب اللہ صل علی یا رسول اللہ صل علی یا عبیب اللہ یا عبیب اللہ صل علی یا رسول اللہ صلو علی یا رسول اللہ موسیقی 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 میں خطابت کیلئے دعوت سخط منا چاہوں گی محترمہ سیاہ فادمہ کو جو آئے اور اپنے خطابت سے ہم سبھی سامیات کی دلوں کو منور و مجلہ فرمائے اس کے بعد کون ہے اور اپنے خطابت سے ہم سبھی سامیات کی دلوں کو منور و مجلہ فرمائے اس کے بعد کون ہے اس کے دلوں کو جو تھا موسیقی 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 موسیقی